سبحان اللہ حضرت علامہ ممتاز احمد اشکل قادری رحمت اللہ علیہ بہتن شاعر بھی تھے اور امت مسلمہ کے احوال پر گہری اور عمیق نظر رکھنے والے مفقر بھی تھے کیونکہ ہم لوگ ہماری مدلسے ان کے ساتھ لگی رہتی تھی اور وہ بھی کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیتے تھے کہ ہم بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں ہمارے ساتھ بھی بہت مشفقارہ رویہ وہ اپناتے تھے تو ہم بھی بار بار آتے تھے پھر ان سے پوچھتے تھے کہ اب بتائیے پاکستان کے حالات آگے کیا دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے حالات کیا دیکھ رہے ہیں بڑی گفتگو ہوتی تھی خاص طور سے جب مولانا حنیب صاحب رحمت اللہ علیہ زندہ تھے کبھی وہ ونٹن آتے تھے کبھی ہم لوگ یہاں آ جاتے تھے تو ہم نے محسوس کیا کہ وہ صرف ایک درزگاہ کے پڑے ہوئے عالم ہی نہیں تھے بہت بڑے مفقر بھی تھے اور ان کا جو قلب تھا وہ مسلمانوں کے درد میں دھڑکتا رہتا تھا وہ ایک بہت بڑے محقق آلے میں دین تھے چونکہ وقت میں اتنے گندائش نہیں ورنہ الحمدللہ یہ جو کتاب ہے حضرت کی دعوت فکر اس پر آپ کی دعا سے میں ایک گھنٹہ تفصیلی کلام کر سکتا ہوں کہ مولانا منتاز نے اس چھوٹی سی کتاب میں کتنے فنون پر کلام کیا ہے میں اشارہ کریں گے تھوڑی دیر بعد اب تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا حافظ و قاری خیر الدین صاحب امام مسید غوثیہ بلیک بن اور حضرت کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کا نظرانہ پیش کرتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت مولانا خیر الدین صاحب کملا السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَاكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّنَا بِمَا كُنْتُمُ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابِ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ آمَنْتُوا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُوا عَلَى ذَلِكَ الَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالْشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ محزز باوقار علماء ملت سلامیہ حفاظِ عزام محترم حضرات آئیے ساعتِ مقدسہ کی روشنی میں کچھ دیر عرض و معروض کا سلسلہ جاری کیا جائے اسے قبل آئیے ہمارا تمام حضرات مل کر اللہ کے رسول دانِ غیوب عالی میں ما کانا وما یکون جنابِ پاکِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے باوازِ بلند درودِ پاک کا حدیعہ پیش کریں اور پڑیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمدٍ و علیہ سیدنا و مولانا محمدٍ و بارک و سلیم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم رضلاتِ گرامی ایک بات بہتی مہدبانہ طور پر میں ارز کروں گا کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا جیتا جاگتا رہیے اور مومن کی شان کیا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ اِذَا زُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِیَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتُمْ ایمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ مومن صرف وہ جب اللہ یاد کیا جائے اس کا دل پیجنے لگے اس کی آیتیں پڑھی جائے اس کا ایمان ترقی کرنے لگے یہاں آیات سے علماء بھی مراد ہے صحابہ بھی مراد ہے غوث و خواجہ رضا بھی مراد آیت ہے نشانی سائن تو لہٰذا ہم یہاں پر ایک عالمِ ربانی عالمِ بامل مفکرِ سلام ممتاز العلماء حضرت اللہ ممتاز صاحب قبلہ کے جو چہلم کی اندر حاضر آئے ایک عالم کا تذکرہ اور اللہ کی نشانی کا تذکرہ اور قرآن نے جو ولی کی دفینشن ولی کی سائن قرآن نے جو بیان فرمائی ولیکن کونو ربانینا بے ما کنتم تو علمون الكتابہ وے ما کنتم تذرسون بلکہ یوں کہے گا اللہ والے بن جاؤ کیوں تم کتاب سکھاتے ہو اور کتاب کا درس نظام قائم کرتے ہو تو علماء ممتاز صاحب نے اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر ان کی زندگی کا مطالعہ کرے کہ جب سے ہوش سوالہ ہے طالب علم کے زمانے سے لے کر بستر مرگ کر آپ جب بستر پر لیتے موت کی آخری سوچ انہوں نے فکرِ رضا پیس کیا فکرِ سلام پیس کیا یہ کیا ہے دوستو اور ربی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا ایک آدمی چاکنی کے عالم میں نیکی کرنا چاہتا ہے یا رسول اللہ وہ کیا کرے علم کی قدر کروں علماء کی قدر کروں آپ دیکھو بڑے بڑے علماء کے سامنے یہ ناتی زر کر رہا ہے سرکار سے پوچھا گیا حضرت عرصہ کہ ایک آدمی جاکنی کے وقت میں آخری سسکیہ لے رہا ہے نیکی کرنا چاہتا ہے کیا کرے آقا نے فرمایا علم کی ایک بات جان لے علم کی ایک بات جان لے تو ذرا غور فرمائے کہ جن کی پوری زندگی جوانی سے لے کر طالب علم کی زندگی سے لے کر آخری دم تک علم دین کیا لیے اللہ وہ رسول کی دین کی اشاعت میں جنہوں نے گزاری ہو تو دوستو اس کے لیے ولی ہونے کے ساندور کیا ہو سکتی ہے عزیز آنے مہتر حفظ سنو سرکار نے فرمان ہے سرکار شاہ فرماتے ہیں کہ جس مسلمان نے چالیس حدیثیں یاد کی دین کی اور میری امت تک پہنچا دیا کلب و روز قیامت وہ فقہہ کرام کے گروہ میں اٹھایا جائے گا اس کے ایمان کی اور اس کے تقوی کی اس کی فرما برداری کی میں گواہی دوں گا چالیس حدیثیں یاد کریں لوگوں تک پہنچائیں سرکار فرماتے ہیں فقہہ کرام کے گروہ میں اٹھایا جائے گا اس کے ایمان کی اس کی اطاعت کی فرما برداری کی تقوی تحارت کی میں گواہی دوں گا جس نے پوری زندگی مولا خوشیہ منوئے جس نے پوری زندگی رسول اللہ کی حدیث بیان کی قرآن کی آیتیں پڑی قرآن کی ترسیر کی تو چالیس پہنچائے وہ فقہہ کے گروہ میں اٹھایا جائے گا تو جتنا دین کیا کام اس کا مقام کیا ہوگا سنو سنو مسلمانوں یا علماء کرام کو کل بروز قیامت ساروں کو اللہ حکمہ دے گا ساروں کو اللہ حکمہ دے گا فیصلہ ہو گیا جاؤ جنت میں چلے جاؤ جاؤ جنت میں چلے جاؤ علماء کرام دروازے پر روک لیا جائے گا روک لیا جائے گا سارے چلے گئے علماء کو روکا گیا اس لیے نہیں روکا اس لیے گیا کہ محشر کے میدان میں چلے جاؤ جس نے وضو کر آیا اس کی شفاعت کرو جس نے پانی پلا اس کی شفاعت کرو اور جس نے مسلح بھی چھا جائے اس کی شفاعت کرو یہ علماء کرام کا مقام چالیس حدیثیں جو پہنچائے اس کا مقام یہ ہوتا ہے علماء ممتاز قادری صاحب کے بلانے رحمت اللہ تعالیٰ پوری زندگی حدیثوں کا درس دیا قرآن پاک کی تفسیر کی اور قال اللہ اور قال رسول کی صدائے پر لگی تو امید کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات قبول فرمائے دروس شریف پڑھے آخری بات میں نے اسی لئے آیت پڑھی تھی کہ جو مومن صرف وہ جب اللہ یاد کیا جائے اس کا دل پیجنے لگے اس کی آیتیں پڑھی جائیں ایمان ترقی کرنے لگے تو جب مومن کا دل پیجنے لگتا ہے ایمان ترقی کرنے لگتا ہے تو یہ ایک مومن کی حالت و کیفیت کا عالم کیا ہوتا ہے ارے روشنی چہرے پر آتی ہے نقمات سبحان اللہ زبان پر آتا ہے تو یہ مومن کی شان ہوا کرتی ہے تو شان سے آپ یہاں پر تشریف لکھیں دروس شریف پڑھویں اللہمہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیٰ علیہ السلام مولانا محمد و بارک و سلم صلات و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صل اللہ حضرت گرامی میرا تو اتنا بہت زیادہ آپ سے ملاقاتیں نہیں ہوئیں لیکن چند ملاقاتیں ہیں میں نے سادہ بھی آپ کو دیکھا سادی کے عالم میں رہنے والے بھی دیکھے اور ایک سچ عالم کی یہ پہچان بھی ہوتے جیسا ہمارے حضرت اللہ مفتی صاحب قبلہ میں دیکھتا ہوں تو دل باگ باگ ہو جاتا ہے کہ اتنا بڑا عالم اور ان کے ساری اور آجزی کا یہ عالم یہ تو سرکار کی سنت مبارکہ ہے جب صحابہ اکرام ایک میدان میں قیام فرمایا سارے صحابہ نے کاموں کو تقسیم کیا کوئی کہا لکڑیاں لاؤں گا کوئی کہا آبدا گوندوں گا کوئی کہا روٹی پکاؤں گا میرے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ارشاد فرما میں جنگل سے لکڑیاں چون کر لاؤں گا یہ علماء میں اتنی سادگی ہے یہ رسول اللہ کی سنت ہے اللہ تبارک و تعالی ان علماء کرام کا سایہ ہمارے سرو پر تادیر قائم و دائی فرمائیں اللہ تعالی حضرت اللہ قادری صاحب کی کامیل اکمل مغفرت فرما کر انہیں جنت میں آلہ والا مقام اتا فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی اہل سنت کو ان کا نعم البدل اتا فرمائیں وصل اللہ علیہ محمد والی واصحابہ اجمعین ورحمت کے یا رحمت الرحمن الرحمن وآخر داوانہ ان الحمدللہ رب العالمين السلام موسیقا موسیقا